سپریم کورٹ میں توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کے اپیلوں پر مزید سماعت آج نہیں ہوگی عدالتی عملے کا کہنا ہے توشہ خانہ کیس کی مزید سماعت آئندہ ہفتے ہوگی سپریم کورٹ میں توشہ خانہ کیس کی مزید سماعت آئندہ ہفتے ہوگی عدالتی عملے کا کہنا ہے کہ مزید سماعت اگلے ہفتے ہوگی اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بشارت راجہ سے جی بشارت مزید بتائیے گا جی آج چیئرمنٹ پی ٹائی کی سوچہ خان ترپاسی خلاف سبزیم کورٹ میں سمات ہوئی سمات چیف جیسر سمرتہ بنگال کی صدرائی میں تین رکری بیٹھنے کی سمات شروع ہوئی تو جیسر مزاہر اکبر نکوی نے سوال کیا سردار لطیف کورسا سے جو چیئرمنٹ پی ٹائی کی وکیل ہیں کہ کورسا صاحب یہ بتائیں کہ ہائی کورٹ میں مقدمے کا کیا فیصلہ آئے گا جس پر لطیف کورسا نے جواب دیا کہ سر میں پیشگوئی تو نہیں کا سکتا نہ ہی میں کوئی تاریخیں دینے والا سیاست داؤن ہوں تو اس پر انہوں نے کہا اس وقت پر سپریم کورٹ کے چیف جیسر سمرتہ بنگال نے کہا کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیسر کی سمات ہو رہی ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جیسر سوال جو ہے وہ اس کیسر کو سن رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ اصاف دیں گے تو اس پر سپریم کورٹ نے چیرمنٹ پی ٹی آئی کے جیل میں دی گئی سوالیات پر بھی رپورٹ طلب کر لی لطیف کورسا نے عدالت کو بتایا کہ میں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں دلائل مکمل کر کے آ رہا ہوں جس پر چیف جیسر نے کہا کہ جی آپ کے ساتھ بھی پھولی ہوئی لگ رہی ہے ہائی کورٹ اس مسئلہ کو دیکھ رہی ہے چیف جیسر نے یہ کہا چیف جیسر نے یہ بھی کہا کہ ہائی کورٹ کا کیس کو سننا ہمارے نظام کی خوبصورتی ہے ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے دے دیکھیں ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے ممکن ہے ہائی کورٹ رلیف دے دے کیا آپ نے جیسر جمال مندوخیل نے یہاں پر سوال اٹھایا کیا آپ نے ہائی کورٹ کے سامنے تمام اترازات اٹھائے ہیں جس پر لطیف کورسا نے عدالت کو بتایا کہ جی بلکل میں نے ہائی کورٹ کے سامنے تمام حقائق رکھے ہیں تو چیف جیسر نے کہا کہ پہلے آپ کو کوئی سن نہیں رہا تھا آپ کو سن رہے ہیں جس پر چیف صدار لطیف کورسا نے عدالت کو بتایا کہ ہائی کورٹ کو